موسیقی 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 تقریباً دو تین منٹ تک اس سے یہ کہ جتنے بھی ڈائی فروٹ ہے نا اپنا جو ان کا اپنا آئل ہے وہ ریلیس ہو جائے گا ریلیس کریں گے تو اس سے اس کی خشمو اور زیادہ اچھا فلیور اس کا آتا ہے ڈائی فروٹ کا تقریباً تین منٹ ہو گئے ہمیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھی سے ہمیں اس کی نا خشموانہ شروع ہو گئی ہے ڈائی فروٹ کی اس ٹیج پہ اب ہم ڈالیں گے اس میں میوے دیکھیں میوے بس میں نے کوئی کم لیئے کیونکہ میوے کھاتا نہیں ہے کوئی ہمارے گھر میں بس ہم نہیں کرتا زیادہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم اینڈ میں ڈالیں گے یہ بہت جلدی اگر پہلے ڈالتے تو یہ بہت جلدی پھول جاتے ہیں بس اب اس کو اینڈ میں تھوڑا سا اس کو اس کو فرائی کریں گے ایک دو میریٹ میں یہ ہو جائیں گے میوے بھی یہ ساتھ ہی بس ہوں گے تو دیکھیں ان کی نشانی یہ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے تھے ماشا اللہ یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو یہ میں بھی پھولنا شروع ہو یہ دیکھیں سارے بس چلیں جی اب اس تیج پہ یہ ہم اپنے یہ جو ڈرائے فوٹ ہیں ان کو نکالتے ہیں باہر جی ڈرائے فوٹ ہم نے نکال دیا باہر اب اس کھی میں ہم دیکھیں گے جی فرائے کریں گے سوئیہ اپنی ہم اس میں اچھے دیکھیں اس کو اس میں جو آئل ہے اس میں ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج آئی گے ہو جاتا تھوڑا کہ یہ وائٹ ہے ہمیں گولڈن براؤن تک آج ہے اس کا کلر اس کو جب تک اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بونیں گے اس کو سمجھوں کو آپ نے بس چمجھ کو ساتھ ساتھ لاتے رہنا کہ یہ جلے نہیں ٹوٹل جو اس کا جو کوکن پرسیجر ہے یہ ٹونٹی مینٹ ٹھیک ہے ناچھے تو یہ ٹونٹی مینٹ میں سمجھیاں تیار ہو جاتی ہیں ماشاء ناچھے 10 سویڈش بنتی ہے یہ یہ دیکھیں بس اس کو ہم اسی طریقے سے ہلکی آنچ پہ بھونتے رہیں گے جب تک اس کا کلر چین نہیں ہوتا جی دیکھیں جی سمجھوں کو ہلکی آنچ پہ تقریباً یہ دیکھیں جی آنچ منٹ تک میں نے اسے ہلکا سا کنٹینیو اس کو میں نے مکس کیا ہے اور اس کو میں نے بھوننا ہے سمجھوں کی بھی اچھی سی خوشبو آگئی اس کو ہم نکال لیں گے باہر ان کو بھی سمجھوں کو بھی باہر نکالتے ہیں چلنج جی دیکھیں جی میں آپ کو شو کرتی ہوں دیکھاتی ہوں کہ سمجھیں دیکھیں کیسی یہ کلر ہونا چاہیی تھی یہ دیکھیں جی لائٹ براؤن جیسے کلر بھلکل وائٹ تھی یہ اسے کلر ہم نے ان کو نکال لیا باہر اب دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے پین میں ڈال دیا پانی اور اس پانی میں ڈالیں گے میں ڈالوں گے اس میں الاشی کا پاؤڈر کیونکہ میں الاشی صحبت الاشی نہیں ڈالیں ہم لوگ موں میں آتی ہیں میں اس میں الاشی کا پاؤڈر سار دالوں گے دیکھیں جی چھوٹی چمچ ٹھیک ہے جی ہال ف یہ ڈال دیا میں اب اس پانی کو اگر ہمیں ضرورت پڑے گا تو تھوڑا موڈ ڈالیں گے لیکن میں نے اس کو 400 گرام تک پانی ڈال ہے اس کو بس اُبالتے ہیں اُبالا آجے گا پانی کو اس میں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری چینی جو ہے وہ یہ دی چینی میں آپ کو شکر کرتی ہوں میرے پاس چینی پاودر نہیں تھا میرے پاس اس قسم کے چینی دیکھیں جو ہے ٹھیک ہے تو میں اس لئے یہ چینی یوز کر رہی ہوں یہ میں نے چینی اس میں یوز کر رہی ہوں پانی سو گرام میں تین سو گرام چینی یوز کر رہی ہوں میں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں تین سو گرام چینی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس میں آ رہا ہے اُبالا یہ دیکھیں جی اس میں جائے گی اب شگر ہماری یہ دیکھیں یہ بس اس کو اُبالا دلانا ہے اور یہ اس میں ملڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ اس میں ملڈ ہو جائے گی چلیں جی دیکھیں جی پانی کو آ گیا اُبالا جو ہم نے شرنی تیار کی تھی جسے کہہ لیں کسی پانی کے اندر اب ہم جو الاشی کا اور اس کا اس میں ہمیں اپنی سوینیاں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اچھے دیکھیں ایسے پلیٹ میں سے اس کو کر لیں گے کلیر یہ دیکھیں جی اس کو آن آئیں گے ہم اب چمچ سے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ڈرائے پورٹ جو ہوں ہمارے ٹھیک ہے جی آدھے ڈرائے پورٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ساتھ سارے یہ دیکھیں جی سارے ڈرائے پورٹ جتنے بھی ہیں نا سارے ہم نے ایڈ کر دیں گے اس میں اس ٹیج میں سوئیوں کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جی اس میں میں ساتھ ایک چیز ایڈ کروں گی یہ جی خوپڑے کا یہ دیکھیں جی یہ کوکونٹ کا بودھی رج سے کہہ لیں یہ میں ایڈ کروں گی اس میں بڑا اچھا ٹیج دیتا ہے یہ چھوٹے چار چمچے دیکھیں جی میں اس میں ایڈ کروں گی ساتھ یہ دیکھیں جی یہ اب اس میں کو ہلکی آنچ پہ دیکھیں جی تاکہ ہماری سوئیاں گل جائیں دھکے نا اس کو پکنے دیں گے تقریبا ساتھ ساتھ چک کرتے رہیں گے کتنا ہمارا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں جی اس کی یہ look ہے یہ دیکھیں جی جب تک اس کا پانی ڈرائن ہو جاتا اس کو ہم چولے پہ رکھیں گے ساتھ یہ دیکھیں جی اب اس کو کرتے ہیں کور کور چلیں جی پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جی چلیں جی چک کرتے ہیں اب سوئیوں کو ہم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سوئیوں کا پانی جتنا بھی ہے وہ سو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کھلی کھلی سوئیاں ماشاءاللہ 3 یہ دیکھیں زبردست پسند اس ہنے ہمارے پیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں کیا زبردست ہنے ہیں تیار ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کیا زبردست ہنے شائننگ آرہی ہے بلکل ready یہ دیکھیں کتنا زبدست کلر کتنی زبدست لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بلکل کمپلیٹ کا پانی دیکھیں سوگے ڈرائی ہو گیا پارا سارا پانی سارا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبدست کسیم کسیم ہماری خوشک دودھ کے بغیر تیار ہوئی ہیں دیکھیں جی اگر آپ چاہیں تو اس میں وائٹ شکر کے جگہ پر براؤن شکر بھی یوز کر سکتے اور دوسرا ایک اور چیز کے اگر آپ چاہیں اگر آپ کو پاس ٹائم ہے تو جس طرح سے میں نے شیدنی تیار کر کے بنایا تو آپ اس میں یہ کہ دم میں زیادہ ٹائم زیادہ لیتا ہے تو آپ پھر اس طرح سے بنا لیں ورنہ آپ پہلے اس کی شیدنی میں اس طرح سے پانی ڈال کے دریکٹ دیکھیں کہ جی ہلتی آنچ میں بلکل میں اس ایک دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ایک دو منٹ کے لیے رکھنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آٹ کر دوں گی جی تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو جس طرح میں نے اس کی شیدنی تیار کی تھی اور اس کے بعد میں میں نے سوئیاں ایڈ کی تھی اس جگہ پہ آپ چینی نہ ڈالیں اور سوئیاں ڈریکٹ ڈال دیں اگر آپ یہ موٹیولی سوئیاں ڈال دیں اور سوئیاں کو سوئیاں اس سے جلدی کل جاتی ہیں اور اس کے بعد جب پانی ڈرائی ہو تو بعد میں آپ اس میں شگر ایڈ کر لیں اس طرح سے ہے کہ وہ پھر جلدی بن جائیں گی آپ کا ٹائم اتنا نہیں لگے گا ٹھیک ہے جی چلی جی میں اب اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں ڈش آٹ کر کے میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی لاسٹ لک جی یو ایس دیکھیں جی میں نے ڈش آٹ کر دیا یہ دیکھیں ڈش آٹ کرنے کے بعد اس کی فائنل لک دیکھیں آپ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی زبردست قسم کی دیکھیں اس کی شاہن آ رہی ہے ان سوئیوں کی اور یہ بہت ہی یقین مانیں کہ کھلی کھلی بنی ہے یہ دیکھیں کلکل دیکھیں کتنی کھلی کھلی سوئیاں بنی ہیں زبردست قسم کی بنی ہیں یہ سوئیاں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بنائی ہوئی میری یہ ریسے بھی میٹھی سویدیش کی ہے یہ درائی سوئیاں جو خوشک سوئیاں میں نے بنائی ہیں یہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائی کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنے دعوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ